موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا عمران بخاری آج میں مجود ہوں انسٹیٹیوٹ آف لیدر ٹکنالوجی گزرانوالا کالیج میں موسیقی اسلام علیکم جی میں مہر ساجد شاد بنیادی طور پہ میں لیدر ٹکنالوجیسٹ ہوں اور ایک کیمیکل کامپنی سے وابستہ ہوں ان کے لئے میں پنجاب کا ایریا جو ہے وہ دیکھتا ہوں سیلز اور سرویسیز لیکن اس ادارے کے ساتھ جو ہے میں اس کی سینٹر ایڈوائزی بورٹ کے ممبر کے طور پہ وابستہ ہوں اور یہ ادارہ جو ہے لیدر انسٹیٹیوٹ یہاں پہ نہ صرف جو ہے وہ ایکس سٹوڈنٹ اسوسییشن ہے ایک جو ہمارے یہاں سے فارگل تحصیل طلبہ کی ایک اسوسیشن ہے میں اس تنظیم کا بھی ممبر ہوں اور اس میں جنرل سیکٹری کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں آج جو ہے وہ ہم یہاں پہ انسٹیٹیوٹ آف لیدر ٹکنالوجی گجانوالا میں جمع ہیں اس کے دو مقصد ہیں ایک تو مقصد جو ہے وہ اپنے تمام جو اس سال میں مرہومین ہیں ان کو یاد کر کے ان کے لئے یہ فاتح خانی کرنا ہے اور دوسرا یہ میٹ اپ ہے ایکشلی سال بھار کا لیدر ٹکنالوجیسٹ اور فوٹوئر ٹکنالوجیسٹ کے لئے اور یہاں پہ ہم جو ہے جو ہم میگزین کمیٹی ہے جو پاکستان کا واحد آہ لیدر میگزین جو ہے وہ شائع کرتی ہے آہ اس کے زیرے تمام یہاں پہ آج کی یہ گیترنگ ہے یہ میگزین جو ہے یہ پاکستان سے یہ واحد پبلیکیشن ہے لیدر اور فوٹوئر کی جو آئیل ٹی کے آہ جو کیب ہے سینٹر ڈوائیزی بورڈ ہے آہ اس کی آہ جو ہے وہ آہ تسلیم شودہ ایک میکزین ہے آہ اس کے تحت جو ہے وہ ہمارا یہ سلانہ میٹ اپ ہے جس میں پاکستان بھار سے آہ جو فوٹوئر ٹکنالوجیسٹ ہیں اور لیدر ٹکنالوجیسٹ ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں ہمارے آہ اسازہ اکرام یہاں پہ ہیں جو روٹائیڈ اسازہ اکرام ہیں جو کئی کئی سال سے جو ہے وہ روٹائیڈ ہو چکے ہیں ان سے محبت ہے سب کی تو وہ بھی اسے آہ میٹ اپ کے اندر یہاں پہ تشریف فرما ہے اور ہم سب جو ہیں وہ مل کے آج کا دن جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اس ادارے کے ساتھ آہ اپنی محبت کے اظہار کرتے ہوئے یادگار دن جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر واحد ادارہ ہے جو فوٹوئر اور لیدر ٹکنالوجی کی تعلیم جو ہے وہ دے رہا ہے اس لحاظ سے یہ منفرد ادارہ ہے نہ صرف یہ مین پاور جو ہے یہ پاکستان کو مہیا کر رہا ہے بلکہ اردگرد کے ممالی کے اندر بھی جو ٹیکنیکل مین پاور ہے وہ یہی ادارہ مہیا کر رہا ہے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف لیدر ٹکنالوجی گجرانوالا نائنٹین فورٹی ایٹ میں قائم کیا گیا یہ گورنمنٹ کا واحد ادارہ ہے جو لیدر ٹکنالوجی اور فوٹوئر ٹکنالوجی میں تعلیم دے رہا ہے اس ادارے میں لیدر ٹکنالوجی میں تین سالہ ڈپلومہ آف ایسوسیٹ انجینئر اور ایک سالہ سیٹیفکیٹ کورس پڑھایا جاتا ہے اسی طرح فوٹوئر ٹکنالوجی میں تین سالہ ڈپلومہ آف ایسوسیٹ انجینئر اور ایک سالہ سیٹیفکیٹ کورس بھی پڑھایا جاتا ہے یہ تین سالہ ڈپلومہ FSC کے مساوی ہے اس کے لیے لیدر مینیفیکچرنگ اور فوٹ ویئر مینیفیکچرنگ کی جدید سہولتوں سے آراستہ ورکشاپس بھی مجود ہیں جہاں طلبہ اپنے پریکٹیکلز کے ذریعے عملی تربیت حاصل کرتے ہیں گورمنٹ انسٹیٹیوٹ آف لیدر ٹکنالوجی گجرنوالا میں ہنر مند افرادی قوت کے لیے لیدر ٹکنالوجی اور فوٹ ویئر ٹکنالوجی سے متعلقہ کئی ٹریننگ پروگرام بھی کروائے جاتے ہیں تاکہ لیدر اور فوٹ ویئر ٹکنالوجی میں پاکستان آلہ کوالٹی کی مصنوعات برامت کر کے قیمتی ذریعہ مبادلہ کما سکے اس وقت گورمنٹ انسٹیٹیوٹ آف لیدر ٹکنالوجی گجرنوالا میں چھے سو سے زائر طلبہ زیر تعلیم ہیں پاکستان ائر فورس اور دیگر کئی اداروں سے ایشیایہ ضروریہ کے خرید و انتظام کے ذمہ دار افراد کے سرکاری طور پر بھیجے گئے گروپس کو ہر سال لیدر کی پیچھان اور دیکھ بھال کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اس ادارہ حازہ میں ہوسٹل کی سہولت بھی دستیاب ہے جہاں طلبہ کے لیے رہائش کھانا اور اچھے محول میں پڑھائی کا بندوبست ہے تاکہ ان کی ہنرمندی کے ساتھ عالی اخلاقی تربیت بھی ہو سکے ہوسٹل میں اس وقت طلبہ کی تعداد تقریباً ستر ہے گورمنٹ انسٹیٹیوٹ آف لیدر ٹکنالوجی سے فارغت تحصیل لیدر ٹکنالوجیسٹ اور فوٹ ویئر ٹکنالوجیسٹ کا سلانہ استعمال انکت ہوا جہاں پاکستان لیدر میکزین کے چھٹے ایڈیشن کی تقریب رونمائی کی گئی اس تقریب کی خاص بات یہ تھی کہ لیدر انڈسٹی اور فوٹ ویئر انڈسٹیز کے کامیاب ترین ٹکنالوجیسٹ اور ادارے کے حاضر سروس اور ریٹائر اسادزہ کرام کو پاکستان لیدر میکزین کمیٹی کی طرف سے ازازی شیلڈ دی گئی مختصر دورانیا کے اتعداد کمپیوٹر کورسز اور انگلیش لینگویش کورس بھی ادارے میں پڑھائے جاتے ہیں حالی میں لیدر ٹکنالوجیسٹ نے ایک کمپیوٹر لیب بنا کر انسٹیٹوٹ کو عطیہ کی ہے اور اسے بھی اپنے ایک مرہوم بھائی کے نام پر نجم یوسف کمپیوٹر لیب کا نام دیا ہے ادارہ اور اولڈ سٹوڈنٹ اپنے دوستوں بھائیوں کو دنیا سے رخصت ہونے پر بھی نہیں بھولتے پاکستان لیدر میکزین نے اپنے ہر شمارے میں ان کا تذکرہ بڑے ہی اترام سے کیا ہے اس تقریب کا بقیدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے شروع کیا گیا اور دعا کروائی گئی موسیقی 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 ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ کے لیے دائم قائم فرما ان کی برکتیں ہمارے اوپر نازل فرما ان کے لیے زندگی میں آسانیہ نصیب فرما ہمارے بھائی نجم اور ذلفکار اور بھی بہت سارے دوست فوت ہو گئے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما دو دن پہلے فوت ہو گئے ہیں رب العالمین ان کی بھی مغفرت فرما یا اللہ جن کے نام ہمیں معلوم ہیں ان کی بھی مغفرت فرما جن کا ہم نے نام نہیں لیا رب العالمین ان کی بھی مغفرت فرما ان کے لیے اگلی منزلوں کو حسان فرما ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام اتا فرما رب العالمین تو خالق ہے تو مالک ہے تو بخشنے والا ہے ہم سب کی حاضری کو یہاں پر قبول فرما اور ان سب کی حاضری سے اور ان سب بزرگوں کی آمین کے اوپر رب العالمین تو ہمارے جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما کر ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما رحمان الرحیم میرے معزز مہمانان گرامی انیز خان صاحب شاہد آمد قاضی صاحب لیاقت بات صاحب اور میری تمام ٹینر برادری اور فوٹوئر السلام علیکم آج جس موقع پہ ہم یہاں سب اکٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے لئے بہت ہی خوش قسمتی کا باعث ہے کہ ہماری جو میگزین کمیٹی ہے انہوں نے سیون کو آرگنائز کیا بہت کم موقع آتے ہیں کہ ہم تمام ٹینر حضرات اور جو ہمارے اب تو فوٹوئر بھی الحمدللہ ہمارا ڈی اے شروع ہو گیا ہے کہ ہم سب اکٹھے ایک جگہ پہ مل کے بیٹھے ہیں تو میں تہے دل سے ممنون ہوں ہماری جو ٹیم میگزین کمیٹی ہے جس کے روحے روان جناب سجاد عوان صاحب ساجد صاحب عبدالسمت حاشمی صاحب افتاب صاحب اور بھی جو نام ہے تین چار ان سب کی محنت ہے کہ آج سب ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں ہمارا کالج آپ کے سامنے جب ہم لوگ پڑھتے تھے میں بھی اسی کالج کا سٹوڈنٹ ہوں میرا ایٹی نائن نائنٹی ٹو سیشن تھا اس وقت اس کالج کی جو صورتحال تھی اور اب جو دیکھ رہے ہیں یہ سب جو ہمارے یہاں پہ شاید عامد قاضی صاحب ہیں ان کے بہت زیادہ اس میں کانٹی بیوشن ہے کہ جب ہمارا یہ پروجیکٹ ریوائز ہوا اس کا جب پی سی ون بنا تو تمام کانٹی بیوشن شاید عامد قاضی صاحب کی تھی اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں بڑی محبت مجھے ملتی ہے آئی ایلٹی سے اور میں خود بڑی محبت کرتا ہوں آئی ایلٹی سے اور نہ جانے یہ جب تک میری زندگی ہے میں اس سے محبت اور پیار اس ادارے سے کرتا رہا ہوں کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں پہ اپنا پسینہ بھایا ہوا اس ادارے کو بنانے کے لئے اس کو اوپر لے جانے کے لئے الحمدللہ گرمیوں میں بھی ہم نے کام کیا سردیوں میں بھی کام کیا اس ادارے کے لئے اور یقین مانے کہ میں بہت ہران ہوتا ہوں کہ اتنی محبت ادارے کے طلباء اپنے اسازہ کے ساتھ کرتے ہیں شاید کبھی کسی اور ادارے کے طلباء اپنے اسازہ سے کتنی محبت کی یہ پروجیکٹ ڈریکٹر ریٹائیڈ جناب انیس احمد خان ہے انہیں ریٹائیڈ ہوئے بھی بیس سال سے زائد عرصہ بیٹھ چکا ہے ضعیف العمری میں بھی علالت کے باوجود وہ اس سلانہ اجتماع میں شرکت کے لئے تشریف لائے اور ان کی کامیابیوں پر دھیروں دعائیں باتیں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں تقریباً پچیس سال بار دوبارہ یہاں پہ آیا ہوں اور اس سے پہلے ایک دفعہ تھا تو میرے خیال میں مجھے یہاں سے کورس کی ہوئے پچاس یا باون سال غالباً ہو گئے بڑی قیمتی گفتگو سنی اللہ پاک انتصائیت بڑی قیمتی گفتگو سنی اور آپ لوگوں کو بھی زندگی میں کامیابییں دیں اور خارج صاحب کی طرح ماشر باتیں ساری الفاظ کی اپنی اپنی اور ادریس صاحب نے مکلی سارا اوشی سمندر کو خوزے میں بان کر دیا ہے عمران بخاری صاحب یہ سٹیج میں تشریف لیا ہے ان کے ہمارے پرانے سینئر ہیں اور آج کل یو کیوب چینل چلا رہے ہیں مردادہ میں بھی رہے ہیں موسیقی موسیقی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف لیڈر ٹکنالوجی گجرامالا ایک منفرد ادارہ ہے یہاں سے فارگت تحصیل لیڈر ٹکنالوجیسٹ دراصل ایک فیملی کی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں یہ دوستیاں اور سینئر جونئر کے رشتے عمر بھر خلوص اور محبت و اترام کے ساتھ تبھائے جاتے ہیں موسیقی 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 امید ہے میرا یہ آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی